اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآصحابی کا یا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآصحابی کا یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائیماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم منزہ عن شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی وسلم دائیماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعتما برعانه وعظم شانه وجل ذکره وعز اسمه کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کے دربارے گہربار میں حدیعہ درود السلام ارض کرنے کے بعد رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے جامعہ دار الایمان کے ختم بخاری شریف کے اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج کے اس عظیم الشان اجتماع کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوشِ ولایت شیخ المشایخ حضر سحبزادہ میاں محمد ابو بکر نقش بندی مجددی حافظ اللہ تعالی سجادہ نشین آستان علیہ مقدسہ شرک پر شریف فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے بخاری شریف کی آخری حدیث کے لحاظ سے درس حدیث عظیم مذہبی سکالر شیخ الحدیث و تفسیر حضر سحبزادہ قاری خالد محمود قیلانی صاحب زیدہ شرفو ہو فرما چکے ہیں آپ ہمارے استاذ القل بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز قیلانی قدسہ سیر العزیز کے لخت جگر ہیں اور اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی خدمت میں دن رات مصروف ہیں آج کا یہ اجتماع اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین مناظر اسلام حضرت مفتی محمد عبدالکریم نقش بندی شرکپوری حافظ اللہ تعالی جو اس مرکز کے محتمم ہیں آپ کی نگرانی میں آپ کی دعوت پر یہ اجتماع انہی اقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ اس مرکز کو مزید اروج عطا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے چونکہ ہم آخری امت ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رب زلجلال کی طرف سے اس امت تو پھر جب بھی جب بھی قیامت تک اندھیرے آئیں گے یہ امت خود صویروں کا احتمام کرے گی چونکہ نبوت کا دربازہ بند ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کر آگے معاشرے میں اس فیض کو تقسیم کرنے کے لحاظ سے رب زلجلال نے اس امت کو مجددین مجتہدین کی شباجات عطا کیے اور یہ حقیقت بلکل زمانے نے دیکھ لی کہ چودہ صدیان گزر گئیں بڑے بڑے اندھیرے آئے بڑے بڑے طوفان آئے بڑی بڑی آلیاں آئیں مگر دین مطین کی کسی ایک زیر کو زبر نہیں کر سکے اور یہ امت تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے منسلک مجددین مجتہدین اولیاء کرام کے دامن سے وابستگی کی بنیاد پر آج بھی ایمان اور ایکان کی روشنی میں یہ امت اپنی منزل کا سفر تہہ کر رہی ہے اس سلسلہ میں دو بڑے شعبے اس امت کے نگہبان رہے ہیں علماء ربانی اور صوفیاء کرام ایک وقت تھا جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے مستقبل کے لحاظ سے ایک سوال کیا جو کہ تبرانی نے موج میں اعوست میں اس کو روایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نازلہ بنا امر لیس فیہ امر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اگر ہمیں کسی ایسے مسئلہ کا سامنا ہو جائے کہ جس کے بارے میں نہ کوئی عمر ہو نہ کوئی نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں اس وقت وہ کام کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے ہم کیسے فیصلہ کریں گے یعنی ہم سے مراد یعنی قیامت تک کی امت کا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ امت کا نظام کیسے چلے گا آگے ظاہری طور پر جو لوگ معاشرے میں ست زمین پر زندہ ہوں گے انہیں اپنے ان مسائل کے حل کے لیے ظاہری طور پر کہاں جانا پڑے گا کون سی قوت امت کے اندر ہوں گی جن کی وجہ سے امت کا عمر مستقیم رہے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاور الفقہ والعابدین کیامت تک میری امت میں دو شعبے قائم رہیں گے ایک شعبہ علماء ربانی کا اور دوسرا صوفیاء اور عابدین کا شاور الفقہ والعابدین کہ اے علی رضی اللہ تعالی عن کا آپ یہ پیغام اگلی دنیا تک پہنچائیں کہ جب بھی قیامت تک کوئی نیا مسئلہ پیش آئے ظاہر ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن سنت میں ہے لیکن ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سیاد گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزاد یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد ہر بندہ نہیں جان سکتا کہ اس کا یہ مسئلہ کس آیت سے ثابت ہو رہا ہے اور کس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فقی کے دروازے پہ چلے جائے اور وہ صوفی کے دروازے پہ چلا جائے ہیں وہ فقہا ہوں وہ عابدین ہوں اور یہی سلسلہ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کی بقا کا راج بھی ہے اور اہل سنت و جماعت کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ رب زلجلال نے فقی بھی اہل سنت کو عطا کیے ہیں اور اسفیاء سوفیاء بھی اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں حق چا یا یا اس سلسلہ میں ہمارا یہ مرکز بھی اسی فکر اور اسی دعوت کا امین ہے اور ختم بخاری شریف کے احتمام کے لحاظ سے ہمیں یہ شعادت حاصل ہے کہ ہماری سوچ ہمارا عقیبہ ہمارا نظریہ اور اور اہل سنت و جماعت کے معمولات انہی میں یہ وسط ہے کہ قرآن و سنت کے حقیقی مفاہیم کی ترجمانی کی جا سکے باقی باقی فرقے جماعت مسلک ان کے عقیدے میں ایسی وسط ہی نہیں ان کی چاتری اتنی چھوٹی ہے کہ وہ تنگ دامانی کا شکار ہے ایک طرف سے ڈھامتے ہیں تو دوسری طرف سے ان کی فکر ننگی ہو جاتی ہے اللہ کا فضل ہے ہم آل سنت و جماعت اپنے افکار و نظریات کے لحاظ سے حضرت مجدد الفیسانی آلہ حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی حضرت امام فضل خیر عبادی حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی حضرت داتا گنج بخش حجویری ایسی عظیم شخصیات کی وجہ سے اوپر تک ہمارا جو تعلق ہے اس میں یہ وسط ہے کہ یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک اہل سنت و جماعت کا جھنڈا نہرا رہا ہے اور ہر ہر حقیقت کو ہمارے صوفیاء فقہ کے معمولات سے سمجھا جا سکتا ہے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے اَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اَن فَسَالَتْ اَوْدِيَتُمْ بِقَدَرِهَا اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا پس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہن نکلیں یہ جو پانی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اس پانی سے مراد وحج کی برکت وحج کا فیض اور وحج کے ذریعے سے جو کائنات میں علم آیا ہے اللہ نے وہ مراد لیا ہے یعنی اس پانی سے مراد وہ نہیں کہ جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سہراب کرتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد وہ پانی ہے جو مدینہ منورہ کے عبر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سہراب کرتا ہے اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو یہاں پر علم کو پانی کہا گیا اور مومن کے سینے کو وادی کہا گیا تو جب ظاہری بارش ہوتی ہے ظاہری پانی کے لیے ظاہری زمین ہوتی ہے اور جو وادی جتنی وسیح ہو اتنا اس کے حصے میں بارش کا پانی زیادہ آتا ہے جو چھوٹی ہوتی ہے اس کے حصے میں تھوڑا آتا ہے تو رب زلجلال نے آسمان سے علوم دینیاں کو نازل کیا آگے امت کے سینے وادیوں کی طرح ہے جس کے سینے کی وادی جتنی کھلی ہو اللہ اس کو اس علم کا فیض زیادہ آتا فرما دیتا ہے اس آیت کے ساتھ دوسری حدیث بھی ذہن میں رکھیئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں جلوہ گری یعنی اپنا میلاد اپنی آمد کا ذکر جب خود فرمایا جو صحیح بخاری شریف میں ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے سے جو انقلاب آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی مثال دی فرمایا مَا سَلُو مَا بَعَسَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحُدَى وَالْعِلْمِ كَمَا سَلِلْغَيْسِ الْكَسِيرِ کہ مجھے میرے رب نے بھیجتے وقت دنیا میں جو علم دے کے بھیجا اور مجھے جو ہدایت دے کر بھیجی جو کچھ میں لے کے آیا آتے ہوئے اس کی مثال کیا ہے فرقمَثَلِلْغَيْسِ اس کی مثال بارش جیسی ہے تو قرآن میں بھی علم کو پانی کہا گیا حدیث میں بھی علم اور ہدایت کو بارش کہا گیا یعنی جیسے وہ بارش ظاہری زمین کو زندہ کر دیتی ہے بنجر ویران زمین بارش سے ہری پھری ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ علم دلوں کی بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہے نسلوں کو خوشبودار بنا دیتا ہے اس کی برکات بہت زیادہ ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماسہ للغیس میرے میلاد کی برکت بارش جیسی ہے کیسی بارش فرما کماسہ للغیس الکسید وہ بارش جو موسلا دھار برسے پیاس نہ رہنے دے سہراب کر دے کتنے ایریے کو کتنے شہروں کو کتنے ملکوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب اردہ میرے آنے سے وہ بارش برسی ہے جس نے دنیا بھر کا روح زمین کا کوئی ایک چپا بھی خوشک نہیں رہنے دیا یہ ہے آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری شریف میں ہے اتنا کچھ سرکار لے کے آئے اور اب سوال آج پیدا ہونا تھا کہ جب آپ کی بارش ہر چپے پہ برسی ہر خطے پہ برسی تو پھر کچھ محروم کیوں ہیں پھر بھی کچھ کافر کیوں ہیں پھر بھی کچھ بھٹکے ہوئے کیوں ہیں تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس سوال کا اسی دن جواب ارشاد فرما دیا فرما اس میں کوئی شک نہیں کہ میری بارش ہر چپے پہ برسی ہے اور برستی رہے گی قیامت تک لیکن پھر بھی کچھ محروم کیوں ہیں پھر اس کا سبب میری بارش کی کوئی تیڑی تقسیم نہیں کہ کہیں برسے کہیں نہ برسے پھر میری بارش تو ہر جگہ برسی اور برستی رہے گی فرق آگے اس لیے ہے فَكَانَتْ مِنْهَا تَوْئِفَا تَيِّبَا کہ جس طرح ظاہری بارش کے لیے زمین کا ایک کردار ہے کہ بارش تو بارش ہے بارش تو کرم ہے بارش تو فضل ہے بارش تو زندگی ہے لیکن آگے زمین کو بھی تو دیکھنا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے فرمایا جیسے ظاہری زمین کے لحاظ سے بارش کی تین قسمیں ہیں اس کی زمین کی تین قسمیں ہیں ایسے ہی جو میرے کرم کی بارش ہے اس کے لحاظ سے انسانی دلوں کی بھی تین قسمیں ہیں ان قسموں کی وجہ سے آگے ریزلٹ مختلف ہے فَقَانَتْ مِنْهَا طَعِفَ طَيِّبَا اب سننا اور سمجھنا کہ ان قسموں میں سے جو دو قسمیں جن کو ہمارے آقا علیہ السلام نے جن کو اچھے لفظوں میں بیان کیا جن پر فخر کیا وہ زمینیں سنی سینوں کی زمینیں ہیں فَقَانَتْ مِنْهَا طَعِفَ طَيِّبَا ایک زمین میرا ہوتی ہے اب یہ نبوت کی علوم ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو ہر ہر چپے زمین کی جو اس کے خواس ہیں ہر پرندے درندے ہر پتے کی جو کچھ صفات ہیں سرکار ہر چیز پوری دنیا سے زیادہ جانتے ہیں فرمہ میرا زمین کیا کرتی ہے قابلت علماء وہ اترنے والے پانی کی بہت زیادہ قدردان ہوتی ہے بہت زیادہ وہ کیا ہے فرمہ جب بارش برستی ہے وہ صرف روک روک کے کوئی حوض نہیں بناتی میرا زمین اسے اندر جذب کرتی ہے قابلت علماء وہ پانی کو قبول کرتی ہے اندر اپنے جذب کرتی ہے اب جذب کرنے کی دو قوتیں ہیں ایک قوت کو تصوف کہا جاتا ہے اور دوسری قوت کو فقاحت کہا جاتا ہے قابلت علماء وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر پانی کو کھینچتی ہے وہ میرا زمین صرف ظاہر پہ نہیں رہتا باطن میں وہ پانی پہنچ جاتا ہے فَأَمْبَتَتِ الْكَلْعَا وَالْعُشْبَ الْكَسِيرِ وہ جذب کر کے پانی پر محنت کرتی ہے کیسے فرما رب اسے توفیق دیتا ہے تو وہ زمین اسی پانی سے سبزہ اگاتی ہے اسی سے سبزی تیار ہوتی ہے اسی سے اناج پکتا ہے اسی سے باغ کھلتے ہیں اسی سے فروٹ تیار ہوتا ہے جب اس نے جذب کیا تھا تو پانی ایک طرح کا تھا ایچ ٹو او ہائیڈروجن آکسیجن کا مرقب لیکن اس میرا زمین کا کمال یہ ہے کہ جب اس نے وہ واپس کیا تو مالٹے کے جوس میں تھا انگور کی شکل میں تھا انار کی انداز میں تھا اور خربوز اور تربوز کے روپ میں تھا کئی زاکے کئی خوشبوئیں کئی وٹامانس اور کئی اس کے انداز یہ ہے امت کا وہ طبقہ کہ جو قرآن و سنت کے پانی کو جذب کرتا ہے اور یہ باطن میں پہنچتا ہے آگے زمین زرخیز اتنی ہے کہ اس پانی کا ایک ہی ذائقہ نہیں رہتا اس سے کیا کیا مارز وجود میں آتا ہے اگر امام آزم ابو حنیفہ کا سینہ ہو تو وہی پانی جو ہے اس سے پانچ لاکھ مسائل کا حل سامنے آ جاتا ہے اگر زینہ حضرت مجدد الفیسانی کا ہو تو وہی پانی مکتوبات شریف کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر زینہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا ہو وہی پانی فتاوہ رزویہ کی شکل میں نظر آتا ہے سینہ اگر شیر ربانی کا ہو وہی پانی تصوف کی چاشنی عطا کر دیتا ہے قابلت علمہ پانی کو جذب کرنا یہ صلاحیت سننی سینے کی ہے خواہ وہ اجتحاد کے لحاظ سے جذب کر رہا ہو یا تصوف کے لحاظ سے جذب کر رہا ہو اب آج جھگڑا ہوا کسی نے تصوف کے خلاف بولنا شروع کیا اور کسی نے فقہ کے خلاف بولنا شروع کیا کوئی کہلے لگا کہ فقہ ایک متوازی دین ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی کہنے لگا یہ تصوف محاصل اللہ ایک کوئی نیا مذہب ہے اسلام کے مقابلے میں تو ہم نے کہا قرآن و سنت پڑھو گے تو پتا چلے گا نہ تصوف کوئی جدہ دین ہے نہ فقہ کوئی جدہ دین ہے اگر آسمان سے اترا ہوا پانی مالٹے میں آئے تو وہ بیدت نہیں تو پھر تصوف بھی بیدت نہیں اگر وہ پانی آسمان سے جو اترا ہے خربوس تربوس میں آئے تو اس کو بیدت کہہ کہ تم چھوڑتے نہیں تو وہ قرآن و سنت کا پانی اگر زمین کی کمال درجے کی صلاحیت سے فقہ کی شکل اختیار کر لے تو یہ بیدت نہیں قرآن و سنت کے پانی کا ایک فیض اور ترجمان ہے جذب کرنا اس کی ایک اپنی حیثیت ہے دیکھو آج یہ تو جھگڑا شروع ہوا فقہ کے خلاف اور تصوف کے خلاف لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی اس مثال میں بھی تو علم ہے وہ بھی تو ختم نبوت کی دلیل ہے وہ بھی تو قیامت تک کے خطبات ختم نبوت کا مستقبل میں امت کے شباجات کا ایک بیان ہے آج تک آپ نے سنا کہ کوئی یہ کہے کہ آسمان سے جو پانی اترا ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو ہم نہیں پیئیں گے وہ بیدت ہے وہ ناجائز ہے چونکہ جیسے رب نے بھیجا تھا ویسا تو رائی نہیں آج تک اس پر اختلاف تمہیں نظر نہیں آئے گا اور یہ جو مالٹے انگور کھجور خربوز میں پانی ہے یہ اترا ہوا آسمان سے ہے قرآن کہتے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَارَاتِ کہ جو ہم نے آسمان سے اتارا سارے پھل ہم نے اسی سے بنائے تو یہ قرآن کے بقاؤل آسمان سے اترا ہوا وہ سارے پھلوں میں ہے لیکن یہاں تو کسی نے فرقہ واریت نہیں کی کہ میں مالٹا نہیں کھاتا میں انگور نہیں کھاتا میں خربوز نہیں کھاتا میں تربوز نہیں کھاتا کیونکہ اس میں ملاوت ہو گئی ہے یہ بدل گیا ہے آسمان سے اترا ہوا پانی اور تھا اب اس کا اور ذائقہ ہے اب اس کی اور قیفیت ہے تو اگر جس چیز کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر حقیقت بیان کی علم کو تشبیح دی بارش کے ساتھ اور سینے کو تشبیح دی زمین کے ساتھ اور علم اور دل کی زمین اس کی فضیلت ہے ظاہری بارش پر اور ظاہری زمین پر تو اگر ظاہری بارش اور ظاہری زمین سے جو کچھ بنتا ہے جو کہ علم اور دل کی زمین سے کم درجے کی چیز ہے اگر اس کو مان لیا جاتا ہے تو پھر جو افضل ہے اس کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے ادھر سب کچھ تسلیم اور ادھر جو محروم ہیں اب اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں کہ کسی کو پتا نہ ہو کہ تصوف کے فروٹ کی لذت کیا ہے کسی کو پتا نہ ہو کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے اب یہ تو ہمارے پاس میں نہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں فیصلہ سنا دیا جسے بلا کچھ نہ ہو اور کہے کہ اگر دیا ہے انہوں نے تو ہمیں بھی دیا ہوتا تو اسے صرف اتنا کہہ دو تو تم اپنے دل کی زمین چک کر لو سیم زدہ زمینوں کو کچھ نہیں ملتا میرا زمینیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پہلی مثال دی طائفہ طیبہ جو زمین جذب کرتی ہے دوسری مثال دی ہم سکت الماء وہ جذب نہیں کرتی لیکن پانی بہ کے جانے بھی نہیں دیتی روک لیتی ہے دامنے کوہ میں طلاب بن جاتا ہے جھیل بنتی ہے حوز بنتا ہے پہلے یہ بھی مستقبل کیلئے مفید ہے اگرچہ پہلے زمین جتنا اس کا بقام نہیں لیکن اس کا بھی کردار ہے یہ بھی زندہ ہے اس کا کیا فیدہ ہوگا ہماری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شاربو وسقو وزرعو یہ جب پانی اکٹھا ہو جاتا ہے ظاہری زمین کا ظاہری ظاہری بارش کا ظاہری زمین پر تو کیا ہوتا ہے فرماتے جب بارشیں نہیں ہوتیں لوگ یہیں سے گھڑے بھر بھر کے پیتے ہیں یہ جو غوز بن گیا تھا شاربو وسقو خود ہی نہیں پیتے پلاتے بھی ہیں جانوروں کو بھی پلاتے ہیں وہ زاراؤں اور یہاں سے مٹھ کے بھر بھر کے اپنے پودوں کو بھی سہراب کرتے ہیں اس زمین نے بھی قدر کی ہے بارش کی اگرچہ یہ وہ نہیں ہے کہ سینہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہو اور پانچ لاکھ مسائل تیار کرے فروٹ امت کے لیے لیکن یہ بھی ایک عالم دین کا سینہ ہے اور کسی صوفی سے فیض جاب سہبِ مشرب کا آستانہ ہے یہاں سے بھی آگے فیض ملتا ہے لوگوں کی قسمتیں بدرتی ہیں نسلِ آباد ہوتی ہیں بنجر زمینوں میں بہار آتی ہے تیسری فرمایا وہ نہ جذب کرتی ہے نہ روک کی رکھتی ہے وہ ہے شور زمین اب سرکار نے جواب دے دیا فرمایا برسی تو بارش وہاں بھی تھی لیکن جس کی اندر صلاحیت ہی کوئی نہ ہو وہ شکوے پھر کیوں کرتا ہے ہمیں تانے کیوں دیتا ہے کہ اگر ان کے آنے کی عید ہوتی تو ہمارے گھر بھی چڑھا گا ہوتا تو بارہ ربیل اول شریف کو ماتم قدہ بنا کے جو بیٹھا ہے کہ آنے سے کچھ نہیں ہوا سرکار نے مثال دے کر واضح کیا ہوا تو بہت کچھ ہے لیکن جسے کچھ نہیں ملا وہ میرے فضل کی بارش کا انکار نہ کرے وہ رونا اپنے بنجر مزاج کا روئے اور جو سیم زدہ زمین ہے دل کی اس کی وجہ سے اسے یہ محرومی ملی ہے اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت عوام علماء صوفیاء مریدین ان کا ان پہلی دو زمینوں سے تعلق ہے ایک عوامی اہل سنت کا فرد عوامی سنی اسے بھی حقائق عقیدہ چند صورتیں نماز یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اس کا دل بنجر پن سے نکل جاتا ہے اور اسے بھی اپنے حصے کا جس انداز کا وہ ہے جس درجے کا اسے اس انداز سے زندگی ملتی ہے اور سرکار مدینہ منورہ میں خوش ہوتے ہیں کہ میری بارش کی بے قدری یہ لوگوں نے نہیں کی اور جو پھر مدرسہ بنا کر بخاری تک پڑھا رہے ہیں جو لوگوں کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر سراتِ مستقیم پر تقوی اور تحارت کا لباس انہیں پہنا رہے ہیں یقیناً ان کی طرف جب نگاہِ نبوت اٹھتی ہے تو سرکار دعائیں دیتے ہیں اور یہ بھی بوجھ میں آوست میں حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت تک جو بھی تم کام کروگے میں دیکھوں گا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم میں جب تک ظاہری حیات میں تمہارے سامنے ہوں خیری خیر ہے اور جب میں چلا جاؤں گا پھر بھی خیر ہے رہا قیامت تک جو نیک کام کروگے حمد اللہ میں دیکھوں گا تو الحمدللہ کہوں گا اور جب تمہارے ہی کوئی غلطی ہوگی استغفر لکم میں تمہارے لئے بخشش کی دعا کر دوں گا لیکن یہ نظریہ دے کر کہ میں دیکھ رہا ہوں حیاء رکھنا شرم کرنا سرکارِ دعالم نورِ مجسم شفیعِ معزم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضوری جو نبوت کے لحاظ سے حضوری ہے اس کے لحاظ سے بھی اپنی امت کو عقیدہ دے دیا کہ بے خبری میں سستی میں غفلت میں دن نہ گزارنا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میرے بعد تم کیسے چل رہے ہو کیسے دین کی حفاظت کر رہے ہو کیسے قرآن یاد کر رہے ہو کیسے علومِ قرآن پڑھ رہے ہو کیسے انس کو نافذ کر رہے ہو کیفِ تذکیہِ قلوب کر رہے ہو کس انداز میں تم میرے دین کی خدمت کر رہے ہو تو جب ایک امتی کو پتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میری طرف ہی ہے تو اب عمل میں بھی آسانی ہوگی اب شیطان کی حملوں سے بچنے میں بھی آسانی ہوگی یہ نظریہ رکھ کے ہمیں صحابہ و تابعین سے اس دین کی طرف متوجہ کیا گیا ہے حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھاتے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن امامِ بخاری کس نظریہ پر تھے کس عقیدے پر تھے اصل مین عقیدہ ہے آگے کچھ فروع اختلاف تو وہ تو چاروں فکروں میں بھی موجود ہیں لیکن عقیدہ مالکی ہو ہمبلی ہو شافی ہو ہنفی ہو سب عقیدے میں اہل سنت ہیں اور اس اہل سنت ہونے کے لحاظ سے دیکھئے امامِ بخاری آپ کے بارے میں امامِ زہبی نے یہ لکھا کہ حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھاتے ہوئے کس نظریہ پر حدیث پڑھاتے تھے آج جو میں نے شروع میں کہا کہ صرف ہمارا نظریہ ہے کہ جو اصلاف کی ساری جہتوں کو محیط ہو سکتا ہے باقی سب تنگ دامانی کا شکار ہے اس وقت ہم شیخ پورا کی سرزمین دارال ایمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے آقا سید المرسلین تاجدارِ ختمِ نبوت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ نبوت ہمیں دیکھ رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس دلیل ہے کیونکہ امامِ بخاری نے پڑھاتے وقت یہی نظریہ دے کر شاگردوں کو پڑھایا اور ادھر جو عوام میں بیٹھے ہیں عوامی ہمارے لوگ میری بات سن کہ انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا کہ یہ نظریہ ہمارا ہے اور دوسری طرف ملہ محدث کہلانے والے دوسرے مسالک کے وہ اس نظریہ سے محروم ہیں بلکہ اس کا رد کریں گے اور نام امام بخاری کہلیں گے تو امامِ زہبی نے سیجر و عالمِ نبالا میں دکھا کہ حضرت امامِ بخاری حدیث پڑھا رہے تھے کافی وقت گزر گیا اپنے شاگرد کو کہنے لگے محمد بن نبی حاتم اس کے راوی ہیں طب نفسہ جیتے رہو کیا خوش نصیب ہو تم انہا اہل الملاہی فی ملاہیہم و تجار فی تجاراتہم و اہل السناعات فی سناعاتہم ف انت معن نبی و اصحابہی صلی اللہ و سل یہ ہیں امامِ بخاری کہنے لگے میرے شاگر اس وقت کوئی کسی کام میں ہے کوئی کسی کام میں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کسی پہ کسی کی نظر ہے کسی پہ کسی کی نظر ہے تو بیٹھا میرے پاس ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال فرما جانے کے اتنے سال بعد مدینہ منورہ سے دور محمد بن اسماعیل کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھ رہا ہے لیکن میں بتاؤں کہ تو کہاں بیٹھا ہے کہنے لگے ان اہل الملاحی فی ملاحیہم لہو اللعب والے گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں وَتُجَّارَ فِي تِجَارَاتِهِمْ تاجر تجارتیں کر رہے ہیں وَأَهْلِ السَّنَعَاتِ فِي سَنَعَاتِهِمْ سنتکار سنتوں میں مصروف ہیں اور تم کہاں ہو انتا معن نبی وَأَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاگر تُو دور نہیں تُو دربارِ رسالت میں بیٹھ کر زہابہ کی کلاس میں شامل ہو کر اپنے رسول علیہ السلام کا دین پڑھ رہا ہے انتا کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تُو معا ساتھ کس کے ساتھ انتا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ یعنی یہ ہے یہ ہے عقیدہ امامِ بخاری کا یہ ہے عقیدہ محمد بن اسمائی وہ امامِ زمانہ حدیث کے لحاظِ یگانہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ میرے نبی علیہ السلام کو زندہ بھی مانتے ہیں تابندہ بھی مانتے ہیں اور باخبر مانتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہزار جگہ پہ محفل سجی ہے دین پڑھایا جا رہا ہے سرکار ہزار جگہ پہ نظرِ کرم فرما رہے ہیں انہیں پتا ہے کون شاگر کس کے پاس بیٹھا ہے کون کس کے ہاں تذکیہ کے لیے پہنچا ہے کون کس کے جلسے میں بیٹھ کر میری حدیث کو سن رہا ہے ارے جو بات میں نے امامِ بخاری کا یہ حوالہ دینے سے پہلے آپ کے سامنے کی اور آپ نے سبحان اللہ کہا تو پتا چلا ہمارے عوام بھی اس نظریے پر ہیں جس نظریے پر محدثین کے امام بخاری اپنا نظریہ باتا رہے ہیں یہ صورتحال عقیدے میں معمولات میں ہمارے سامنے اگر صرف بخاری شریف کو آپ دیکھیں تو حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ کا شوق خوش عقیدگی ان کا مزاج وہ ملے گا تو سنیوں میں ملے گا کس انداز میں یہ جو بخاری شریف ہے اس کے لکھنے میں سولہ سال لگے کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شبنم نے بجائی ہوگی آج کچھ لوگ بلا وجہ امامِ بخاری کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں اور امامِ بخاری کا مزاجِ دین دیکھو آپ نے جو سولہ سال لگائے اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ حدیث کی ریسرچ کے صحیح اور غیرے صحیح یہ تو کام علیدہ ہے زیادہ ٹائم لگنے کا سبب ہی عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ ہر نفذ کے لئے احتمام کتنا کیا جس احتمام پر آج ہم سے وہابیت علجتی ہے کہ کرنا تھا تو سادگی سے بھی ہو سکتا تھا کرنا تھا تو یوں بھی ہو سکتا تھا کرنا تھا تو ایسے بھی ہو سکتا تھا فتول باری شہر بخاری میں ہے ایسے زہبی کی سیر اعلامِ نوبالا میں ہے درجنوں ماخز میں ہے اور یہ چیزیں دوسرے فرقوں کے لوگ بھی ختمِ بخاری میں بیان کرتے ہیں لیکن اس چیز کا حق اگر ادا کر سکتا ہے کہ بیان کرنے والے کا زمیر اس کی زبان کو جھٹلا نہ رہا ہو تو صرف سنی حق ادا کر سکتا ہے امامِ بخاری کہتے ہیں مَا وَضَعْتُ فِي كِتَابِ اَسْسَحِي حَدِيثًا إِلَّهْ تَسَلْتُ قَبْلَهُ وَسَلْلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ مَا نَفِي ہے اور حدیثًا نَقْرَا ہے نَقْرَا تَحْتًا نَفِي ہے اس کا فیدہ اموم کا ہے مطلب کیا ہے کہ میں نے بخاری شریف کی ہر 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 حدیث سے پہلے لکھنے سے پہلے تحقیق کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ صرف لکھنے کے احتمام کے لئے میں نے دو کام کیے کیا پہلا کیا اگتسل تو قبل میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا دوسرا وَسَلْ لَيْتُ رَكْعَتَيْن میں نے دو رکت نفل پڑے اچھا سوچو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں پھر آئیں لکھیں نفل پڑیں غسل کریں پھر جائیں کبھی سردی کبھی گرمی کبھی پانی کم کبھی دور نبھانا عشق کو بڑا مشکل ہے امام بخاری اس کام میں لگے ہیں اور اگر آج والا مزاج ہوتا تو ان سے پوچھتے امام بخاری یہ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے یہ جو تم کر رہے ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی کیا تھا یعنی یہ جو ہم پہ فتوہ لگانے والے ہیں اگر ان والا مزاج اس وقت کسی بندے کا ہوتا تو کہتے ہیں یہ کوئی حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی عشر مبشرا بدری صحابہ انصار مہاجرین رضی اللہ تعالی ان میں سے کسی سے یہ ایسا کیے ہی نہیں تو تم نے اپنے آپ کو خامخوا مشکل میں ڈالا ہوا پھر سردی پھر پانی کانا ملنا پھر اتنے سال گزر رہے اور اگر امام بخاری یہ کہہ دیتے اس وقت جو کی اصل مقصد تھا کہ میں تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے کرتا ہوں تو انہوں نے کہنا تھا کہ تم کیا صدیق اکبر سے بڑے عاشق آگئے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو اب دیکھو جو وہ کر رہے تھے خدا کی کشم میں پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ ہمارا سنی بلکل انپاڑی کیوں نہ ہو اگر کوئی اس کو ایسا موقع ملے گا کوئی برکت والی چیز کوئی تبرک کوئی ایسی اس کا ضمیر کرے گا کہ میں پہلے وضو کر لوں میں غشل کر لوں فلا موقع ہے میں نفل پڑ لوں اور دوسری طرف کی صورتحال وہ بالکل جدا ہے اب یہ کام امام بخاری رحمت اللہ نے کیا اس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ہمیں گیاروی شریف پر بیدد کے فتوے لگاتے ہیں جو ہمیں عرص پر بیدد کے فتوے لگاتے ہیں جو ہم پر ملاد شریف کی جنڈیوں پر لنگر پر چڑاغ پر گلی سجانے پر جلوس نکال پر محفل بیلا منانے پر جو بیدد کے فتوے لگاتے ہیں وہ سارا طبقہ یہاں شکست کھا چکا ہے امام بخاری فتح مند ہے اور اگر امام بخاری اتنے بڑے ان کے بکول بیددیں کر کے پھر بھی سننی ہیں تو پھر ہمیں بھی بیددی کوئی نہیں بنا سکتا ہم بھی سننی ہیں بیدد کی لیٹیسٹ تعریف ان کے ہاں یہ ہے کہ جو کام نیا ہو اور دین میں ہو دنیا میں نہیں دین میں ہو اور پھر ثواب سمجھ کے کیا جائے یہ ہمیں ہر طرف سے گیرنے کے لیے یہ پبندیاں لگاتے ہیں کام نیا بھی ہو دین میں بھی ہو بنایا جائے اور ثواب سمجھ کے کیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ نے ایک نئی نماز متعرف کروائی صلاة و کتابة الحدیث حدیث لکھنے کی نماز حدیث لکھنے کی نماز کوئی چھوٹا سا ایک نعرہ نہیں ہمارے تو ایک ایک نعرے پر ان کے بھدت کے تھی اور امام المسلمین بخاری تو پوری نماز ہی گھڑ کے پیش کر رہے ہیں تو یہ جو صلاة کتابة حدیث ہے یہ کس آیت میں ہے آیت میں نہیں تو کس حدیث میں ہے حدیث میں نہیں تو خلفہ راشدین کے کس قول میں ہے قول میں ان کے نہیں تو متلقن صحابہ کا عمل کہاں ہے کہیں نہ آیت نہ حدیث نہ صحابہ کا عمل نہ تابین کا عمل تو امام بخاری کہاں سے لے آئے اور پھر جو ان کی تعریف ہے بطت کی وہ ساری سچی آگئی کہ دین میں دنیا میں نہیں نماز دین ہے نا دین میں ایک نئی چیز سواب سمجھ کے امام بخاری کر رہے ہیں اور جس بخاری کی ہر حدیث سے پہلے دو بار بطت کی جائے وہ بہتبر کیسے رہے گی چونکہ یہ تیہ شدہ قانون ہے کہ بدعطی کی حدیث قبول نہیں ہوتی بدعطی کی حدیث مردود ہے تو پھر یہ لوگ جو دین لیے ہوئے ہیں ان کے بقول تو امام بخاری کی ساری میند پہ پانی پھر گیا اور بخاری جو زخیرہ حدیث ہے سعی ترین کتاب اللہ کے بعد وہ کلدم ہو گیا تو پھر یا تو یہ کوئی الیدہ بخاری ڈھونے اور امت کے لئے الیدہ کوئی گھاٹ بنائیں یا پھر اپنی سوچ سے توبہ کریں جس سوچ کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں پیتتی قرار دیا اس پر تو امام بخاری پہلے بن رہے ہے کیونکہ آج تک پہلے دو رکتیں پڑتے ہیں جبکہ صحابہ میں سے کسی نے نہیں پڑھی حدیث لکھنے سے پہلے اور صرف وضوی نہیں ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے ہیں اور سواب سمجھ کے کرتے ہیں اور دین میں نیا کام کیا ہوا ہے نہ قرآن نہ سنت نہ خلافت راشدہ نہ صحابہ کامل تو پھر کیا امام بخاری بیدتی ہے نہیں بیدتی نہیں سننی ہے تو پھر یہ ثبوت کہا ہے ان چیزوں کا تو جہاں ان چیزوں کا ثبوت ہونے کی وجہ سے امام بخاری بیدتی نہیں وہاں محفل ملاد بھی ہے چراغاں بھی ہے ختم شریف بھی ہے عرص بھی ہے جنیاں بھی ہیں مزاج بخاری پر آج بھی مزاج اہل سنت ہے کہ امام بخاری کی دلیل یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَتْوَزِّرُوهُ وَتْوَقِّرُوهُ کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعظیم کرو توقیل کرو عدب کرو احترام کرو تو امام بخاری کا عشق پڑ گیا کہ جن کی ذات کا عدب ہے ان کی بات کا بھی عدب ہے میں بات سرکار کا فرمان لکھنے سے پہلے غسل کروں گا قیامت تک دنیا یہ پڑھے گی تو ان کے دل میں عشق نبی کے سمندر تھٹھے ماریں گے کہ جن کی حدیث لکھنے سے پہلے بخاری غسل کرتے تھے ان کا نام لینے سے پہلے ہمیں بھی احتمام کرنا چاہیے ہمیں بھی اس کے لیے اپنی حیثیت میں کچھ مزید احتمام کرنا چاہیے جن کی حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری نفل پڑھتے رہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ زمانے کے بادشاہوں کی باتیں بھی لوگ لکھتے ہیں مگر نبیوں کے سلطان کے فرمان کا انداز اور ہے تو جس دلیل پر امام بخاری بدتی ہونے سے بچتے ہیں اسی دلیل پر ہم بھی سننی قرار پاتے ہیں کہ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جائز انداز جو ٹکرا نہیں رہے قرآن و سنت کے ساتھ اس پر سننی بتا رہا ہے کہ کوئی عام ذات دنیا پہ نہیں آئی نبیوں کے سلطان آئے ہیں اور باقی سارے معمولات میں یہی دلیل موجود ہے اب یہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ فلان خلیفہ راشد کے زمانے میں اتنی بار بار ربی شریف آیا فلان میں اتنی بار آیا انہوں نے کیا عید بنائی انہوں نے کیا جلوس نکالا تو ہم نے کہا وہ ہزار ہا حدیث ہیں انہیں کے ذریعے بخاری تک پہنچیں ان میں سے کس کس نے غسل کیا ان میں سے کس کس نے پہلے دو رکت نفل پڑے اور پھر حدیث آگے پڑائی ایسا نہیں ہوا تو امام بخاری کیا زیادہ عشق والے ہیں نہیں زیادہ عشق تو صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ عشق صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر یہ کی ویسا کرتے ہیں یہ اپنی کبھی پوری کرتے ہیں جن کی آنکھوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا ہو جن کے ہونٹوں نے سرکار کے ہاتھ چون میں ہو جن کے گالوں پر سرکار کا لوا پہ دہن لگا ہو ان کے عشق کو تو دیکھ دیکھ کہ ہی چاندنی مل رہی تھی تو انہوں نے بھی تو اپنے دل کو دلاسہ دینا ہے انہوں نے بھی تو اپنی محبت کو اپنی تسکین کا احتمام کرنا ہے اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں اس دائرے میں آئیں امام زہبی نے موجم شیوخ میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا یہ مسائل اللہ علیہ وسلم این قبر رسول علیہ السلام تک پہنچ جائے اس وقت جب کہ پہنچا جا سکتا تھا تو کیا ہاتھ لگا لے سرکار کی قبر شریف کو یہ امام احمد بن حمر سے پوچھا گیا آپ نے فرما ناب آس بھی کوئی حرج نہیں یہ لکھ کر امام زہبی نے سوال کیا اور ہمارے اوپر ہونے والے ہزاروں اعتراضات کا جواب صدیوں پہلے انہوں نے واضح کر دیا کہتے ہیں فَإِنْكِ لَهَلَّ فَعَلَ ذَلِكَ السِّحَابَتُ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر امام احمد بن حمر پہ کوئی اعتراض کرے کہ یہ تم تو قبر رسول علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کی یہ سوال کر کے انہوں نے جواب دیا اگرچہ صحابہ سے بھی ثابت ہے لیکن ان کا جواب یہ ہے وہ کہنے لگے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ چومے ہوں وہ قبر کو ہاتھ لگا کہ نہ بھی چومے تو کوئی بات نہیں وہ تو ہاتھ چومنے والے ہیں اور کہتے وَلَمَّا لَمْ يَتَعِيَّ لَنَا حَاظَ الْحَزُ الْعَوْفَرَ جب ہمیں یہ حصہ ملے ہی نہیں نہ ہم نے موہ مبارک سرکار کے ہاتھوں سے لیے نہ سرکار کا لعبید ہم نے ماتے پہ لگایا نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تو پھر کہ یہ ہماری مجبوری ہے ہم صحابہ ہمیں اُن کے ہم پلہ مات دولو ترامینا على قبر ہی بالالتزام والتبجیل کا تم صرف ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہو ہم تو قبر نبوی سے موانکہ بھی کریں گے یعنی واضح کر دیا کہ یہ ہمارا عشق بڑا ہے یہ ہے کہ ہم کمی والے ہیں وہ وقت نہ پایا کہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے وہ وقت نہ پایا کہ ہاتھوں کو جوم لیتے وہ وقت نہ پایا کہ تلووں کو بوسا دیتے وہ وقت نہ ملا کہ ان کے ساتھ ہم کسی جنگ میں شریک ہوتے ہم بعد میں پیدا ہوئے اب ہم نے پھر قبر کو ہی ہاتھ لگانا ہے ہم نے پھر اپنے عشق کو یوں دلاسہ دینا ہے لہذا امام بخاری دو نفل پڑھ ہر حدیث سے پہلے اور غسل کر کے حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یا دیگر صحابہ سے بڑھ نہیں ہوئے یا ان کا عشق بڑا نہیں ہے ان کی محبت کہتی ہے جب وہ زمانہ نہیں پایا بیت رضوان والا وہ بدر والا وہ اہد والا جب وہ زمانہ ہمیں نہیں ملا کہ ہم سامنے بیٹھ کے سرکار کی عدیث سنتے تو کم از کم ہم ان کاموں سے تو لذت حاصل کر کے قرب حاصل کرے یہ ہے سننی ہو بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قسیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے پھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لکب وازے عطائے مصطفیٰ ہے عابود دانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکر لزا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بے گانہ اہل سنت کا وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم